عشقِ مجازی اور عشقِ حقیقی کو تو ذرا کونسپٹ کلیر کر دیں کہ یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے محبت کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی محبت کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتی محبت کے اندر کوئی نیگیٹیویٹی نہیں ہے سرکان ویسا فرمایا کرتے تھے کہ محبت جو ہے دو روحوں کے باہمی سفر کا نام ہے سبحان اللہ کہ دو روحیں ایک دوسرے کے قرب میں رہنا چاہتی ہیں محبوب تو کہتے ہی اس ذات کو ہیں جس کے تقرب کی تمنا کبھی ختم نہ ہو سبحان اللہ آپ نے کہا مجاز میں عاشق اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتا ہے اور حقیقت میں وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لاتے ہیں کہ آؤ میرا محبوب دیکھو سبحان اللہ وہ دل میں لیے پھرتے ہیں تصویر تمہاری جیسے کسی کعبے کے نگے بان ہوئے ہیں سبحان اللہ انسان کو سوز ملتا ہے یہاں دنیا سے وہ سوز پھر ساز بنتا ہے جب وہ عشق میں جاتا ہے انسان نہ دنیا میں علج جاتا ہے تو وہ دنیاوی پرابلم لے کے جاتا ہے پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے آؤ تمہیں کچھ اور دکھاتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ باقی چیز ہے ایک نیا جلوہ اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہے فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زیادہ کاشو محمود صاحب کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ بس پبلک ڈیمانڈ پرزور فرمائش پہ ایک نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں اور خاص طور پہ جو یہ نوجوان آنے ملت ہیں ان کے لئے تو بڑا ہی ضروری ہے ذرا یہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کو تو ذرا کونسپٹ کلیر کر دیں کہ یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے ہاں ہے اور بڑا مجدار ہے جی یہ لیکن یہ بھی نا تجربے کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلتی ہیں اس کی ابتدا ہوتی ہے جی لفظ ہے انفیچویشن یہ محبت نہیں ہے انفیچویشن اس کو کہتے ہیں اردو میں سہر کسی کے سہر میں گرفتار ہونا اچھا نارملی بیگننگ یہاں سے ہوتی ہے اور وہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نہ محبت ہے لیکن محبت کبھی کسی کا برا نہیں چاہتی محبت کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتی محبت کے اندر کوئی نیگیٹیویٹی نہیں ہے وہوہ وہوہ اب یہ اگر یہ سہر جو ہے یہ سہر جو ہے یہ اگر محبت میں شفٹ ہو گیا ہے تو پھر اور کہانی ہے ورنہ اکثر لوگ سہر کو ہی محبت سمجھتے ہیں اور دیکھیں کہ اس کے بیچ میں پھر وہ محبوب کو کس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں بھرا بڑا ہوئے سوشل میڈیا محبت میں جس کو کہنے کیا یہ سہر میں ہی ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کبھی تصویریں لیک ہو رہی ہوتی ہیں کبھی آڈیوس لیک ہو رہی ہوتی ہیں کبھی واتس ایپ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہیں پہ ڈی فیم کرنے کے لئے فیس بک پہ تصویریں لگا دی جاتی ہیں کہیں پر وہ پھینک دیتے ہیں تضاب مو پہ اللہ حافظ ہو گئے نا ایسے وہ وہ کہتے ہیں کہ تُو میری نہیں ہے تو پھر تُو کسی کی بھی نہیں ہے یہ کوئی محبت نہیں ہے اینیملز ہیں اور یہ سہر میں ہی ہوتے ہیں یہ ابھی محبت میں شفٹ نہیں ہوئے اس لئے یہ یہاں پر بہت ہی زیادہ گڑھ بڑھ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اسی سہر میں وہ جو ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تسکینے نفس جسم چہرہ پاڈی سیکس یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس شعبے کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں اب یہ چیزیں جب نکلنا شروع ہوتی ہیں نا آپ کے تو پھر محبت کا آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ حافظ اس لئے محبت کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ ہے نا جی ماں کی محبت ہوتی ہے بیٹے کے لئے محبت ایک سے زیادہ ہوتی ہے محبت کا بہت بڑا ہے کینوز محبت آپ کو تشویر سے ہو سکتی ہے محبت آپ کو انسان سے ہو سکتی ہے محبت آپ کو والدین سے ہو سکتی ہے بہن سے ہو سکتی ہے بھائی سے ہو سکتی ہے یہ دوسری محبت تو خیر ہوتی ہے لیکن جب تک اس کے بیچ میں وہ رہے گا نا درمیان میں اشتہائے نفس جس کو بولتے ہیں یا تسکین نفس جس کو بولتے ہیں یہ جب تک رہے گا تب تک آپ محبت کی ڈومین میں ابھی داخل نہیں ہوئے ابھی کچھ کسک باقی ہے ابھی مٹی نے تھوڑا سا اور پکنا ہے ابھی تھوڑی سی ہیٹ اور درکار ہے یہ تو میرے خیال سے ڈائنٹی پرسنٹ نوجوانہ نے ملت اس ڈومین سے نکل گئے پھر کیونکہ جو نظر آرہا ہے وہ تو بالکل جو نظر آرہا ہے وہ تو یہ ایسے ہی ہے سارا یہ تھوڑی سی انفیچویشن ہوتی ہے کلاس فیلوز کٹھے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر کٹھے ہو جاتے ہیں دور دراز کے ریلیشن بننے شروع ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کی مفاد پیچھ میں چھپا ہوتا ہے بینیفیٹس فرینڈ بینیفیٹس جس کو بولا جاتا ہے نا جی یہ بینیفیٹس جہاں پہ دینے کا بات آ جاتی ہے نا لینے کی نہیں دینے کی قربان کر دیا اس رستے میں سارا خوشی 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 تو وہاں سے جو ہے نا محبت کی وادی کا سفر شروع ہوتا ہے سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ محبت جو ہے دو روحوں کے باہمی سفر کا نام ہے سبحان اللہ کہ دو روحیں ایک دوسرے کے قرب میں رہنا چاہتی ہیں محبوب تو کہتے ہی اس ذات کو ہیں جس کے تقرب کی تمنا کبھی ختم نہ ہو سبحان اللہ کہ جس کے قریب رہنا کا دل کرے اور یہ محبت استاد کو شاگر سے ہو سکتی ہے شاگر کو استاد سے ہو سکتی ہے پیر کو اپنے چیلے سے ہو سکتی ہے چیلے کو اپنے گروہ سے ہو سکتی ہے اور یہ محبت ہی ہے جو پھر آپ کو چلتے چلتے آگے کا سفر اب جب یہ محبت ہوتی ہے نا جی کہتے ہیں یہ محبت میں اگر شادی ہو جائے تو محبت ختم ہوگی اب شادی ہے اس لیے اب اس کو شادی کی طرح ڈیل کرو بہت سارے بچے بچیاں یہ بات پوچھتے رہے ہیں ہم اس سے کہ جی وہ شادی سے پہلے تو اتنے کالو اقرار ہوتے تھے اور ہم سائے سائے رات فون پہ بات کیا کرتے تھے اب وہ میاں صاحب مجھے فون کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں اچھا بچوں کا کیا حال ہے ٹھیک ہے کھانا کیا لے کہنا اوکے اللہ حافظ بھائے کدھر گئی درمیان میں وہ بات ساری کی ساری ہیں تو وہ ایک دور کا کریز تھا ایک دور کا سہر تھا وہ اس دور کے ساتھ ختم ہو گیا اب آگئی شادی وہ کہتے ہیں کہ اگر محبت نہ ملے تو پھر وہ عشق بننا شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ والی جو نفس والی چیز ہے یہ نہیں ہوتی یہ پھر ایک آگ بنتی ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی تو وہ عقل کھڑی رہتی ہے عشق جہاں وہ آگ میں چھلانگ لگا دیتا ہے اس کا مدہ کچھ اور ہے وہ بات کچھ اور ہے سرکار اس کو بڑا خوبصورتی سے ایک جگہ پہ الیبریٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دل اللہ نے بنایا ہے تو دل بھی اسی کا ہے دل بھر بھی اسی کا ہے دل نوازیاں بھی اسی کی ہیں اور مہربانیاں بھی اسی کی ہیں وہ پہلے مجاز میں گساتا ہے پھر وہ حقیقت میں لے جاتا ہے تو پھر کھانی اور کے اور وہ خود ہی سفر کروا رہا ہے اسی نے آپ کی آنکھ کے لیے وہ چہرہ بنایا ہے جس چہرے میں آپ گم ہو جاتے ہیں اچھے یہ جو پھر ہے نا جی یہ محبت سے جب وہ آگ بڑھتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ عشق ہو گیا کہتے ہیں یہ اب آپ کے دل میں آگ ہوتی ہے کہ وہ آگ آپ کے دل میں مہویت پیدا کرتی ہے یعنی کہ محبت میں جب آپ کو مہویت ملتی ہے تو آپ عشق کی وادی میں داخل ہو گئے محبت میں جب مہویت ملتی ہے مہویت ملتی ہے مہویت کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی رخ کا ایک ہی خیال پانی بھڑن سہلیاں تے رنگہ رنگ گھرے تے پرےہ اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑے تو وہ خیال میں ایک ہی خیال وہ جہنا منسلک ہو گیا اب وہ اور کوئی خیال ہی نہیں رہا کہتے ہیں وہ لیلہ مجنو کی داستان بڑی محبت برید عشق کی داستان ہے مجنو کو مل گئی مہویت خیال کی مہویت مل گئی انہیں کہ لیلہ آگئی ہے انہیں کہ اب لیلہ نہیں چاہیے اب وہ لیلہ کا خیال ہی اتنا بڑا ہو گیا ہے اب اس میں لیلہ کہاں سے آگئی ہے یعنی کہ یہ وہ خیال اور محبیت اتنی بڑی ہو جاتی کہ انسان اس میں نظم ہو جاتا ہے اور یہ سچا جو عشق ہے نا جی چاہے لڑکی کا ہی ہے انسان کا ہی ہے اپنے اندر پورا حقیقت رکھتا ہے چتنی بھی مجاز میں مجاز اور حقیقت کا نا ایک چھوٹا سا فرق بھی ایسا آپ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا آپ نے کہا مجاز میں عاشق اپنے محبوب کو چھپا کے رکھتا ہے کوئی ڈھوننا لے اس کو اور حقیقت میں وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لاتے ہیں کہ آؤ میرا محبوب دیکھو کہ جہاں تک وہ محبوب آپ کا اکیلے کا تھا تب تک تھا مجاز تو جہاں پہ آپ پکڑ پکڑ کے لارے ہوتے ہیں نا دنیا کو کہ دیکھو یہ ہے میرا محبوب تو یہاں سے حقیقت کا سفر پر شروع ہو جاتا ہے تو جتنی بھی عشق مجاز میں غزلے کہی گئی ہیں وہ اپنے اندر پوری حقیقت ہے یعنی کہ مجاز کے عشق کو صرف ایک قدم چاہیے ایمان کے اس درجے میں داخل ہونے کے لیے یہ ایمان کا درجہ ہے نا عشق حقیقی جس کو کہا گیا ہے کہ حقیقت کا عشق آپ کو اللہ کا عشق آپ کو مل جائے ہیں یہ سرکار ظلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی وہی بات یہ کہ وہ اس درجے میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اس درجے میں ایک قدم ایک ایسی چھوٹی سی چھوٹکی آپ کو چاہیے جو آپ کی اس مجاز کو حقیقت میں بدل دیتی ہے تصویر سے اتنی سچی محبت ہو گئی کہ تصویر والے سے محبت ہو گئی بنانے والے سے تصویریں ہیں نا مورتیں ہیں یہ ساری ہم لوگ پھر رہے ہیں یہ بتی ہیں چھوٹے چھوٹے سے سرکار ظلم صاحب کا شہر ہے کہ ایک بت کی پرستش میں کھلا راز یہ واصف کافر جو ہوئے حافظ قرآن ہوئے ہم ہم تجھ کو دکھا دیتے خدائی کا تماشا سو باتوں کی ایک بات کے انسان ہوئے ہم تو یہ وہ چھوٹی سی چاہیے ہوتی ہے یہ دل میں لیے پھرتے ہیں تصویر تمہاری جیسے کسی کعبے کے نگہبان ہوئے ہم سبحان اللہ تو وہ دل میں دل میں تجھے بٹا کے کرلوں گی میں بند آنکھیں پوجا کروں گی تیری ہے پرانا گانا ہے جی ایک ہے تو یہ ہے ساری حقیقت ہے مجاز لیکن مجاز میں مہویت ہے وہ مہویت جو ہے نا وہ حقیقت بننے میں اس کو دیر نہیں لگتی وہ پھر نا مریدوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے دھوبن کا ذکر کیا تھا دھوبن کے بیٹے کا ذکر کیا تھا یہ کیا واقعہ ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ راجہ تھا راجہ کی بیگم اس کی بیٹی اس کے کپڑے دھوبن لے کے جاتی تھی کپڑے دھو کے لے آتی تھی تو دھوبن کا بیٹا تھا جو کپڑے دھوتا تھا اس کو جب پتا چلانا ہے کہ یہ راجہ کی بیٹی کے کپڑے ہیں تو وہ کپڑوں کو بڑی محبت سے دھوتا تھا محبت سے تیہ کر کے اسطری کر کے تو وہ لے کے جاتا تھا دیکھا نہیں تھا اندیکھا ہے نہیں بن دیکھی کی محبت جس کو کہتے ہیں نا تو ہماری تو ساری بیس ہی اس کے اوپر ہے بن دیکھی کی محبت کی اوپر ہے تو محبت میں نا بن دیکھی گرفتار ہو گیا کہ یہ راجہ کی بیٹی کے کپڑے ہو تو دھوبن کو محسوس ہوا کہ یہ جو ہے نا گرفتار ہو گیا محبت میں اور مہویت میں چلا گیا تو اس نے کہا کہ وہ کہاں راجہ بھوگ کہاں گنگو تیلی کہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں وہ راجہ ہم دھوبی کہاں سے ملاب ہونا ہے میں کچھ ایسی بات کروں اس سے کہ یہ نہ ہٹ جائز چیز ہے تو اس نے اپنے دھوبن نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ جو راجہ کی بیٹی ہے نا وہ مر گئی یہ بات سنتے ہی دھوبی کا بیٹا بھائی پہ مر گیا اتنا اس کو دکھ ہوا بڑا افسوس اب وہ راجہ کو بھی نہیں بتانے والے تھے کپڑے دھول کے دوبارہ جانے شروع ہو گئی راجہ کی بیٹی نے کہا کہ نہیں کپڑوں میں وہ بات نہیں آ رہی جو اسلوب آ رہا تھا کپڑوں میں جس طرح خوشبو اور تیہ اور سارا کچھ وہ بات نہیں آ رہی ہے اب تم کس سے کپڑے دھول آ رہی اب وہ بات کھل چکی تھی اس نے پھر بتایا کہ یہ واقعہ تھا اور ایسے وہ بن دیکھے محبت میں گرفتار ہوا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ فوت ہو گئی ہیں اور یہ بات سن کے وہ بیٹا فوت ہو گیا میرا راجہ کی بیٹی بھی بڑا سر ہوا اس نے کہا مجھے لے چلو اس کی قبر پہ جدر بھی ہے وہ وہ لے کے گئی جو کہتے ہیں راجہ کی بیٹی بھی وہاں جا کے فوت ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس بن دیکھی کی محبت میں یا رب تعالیٰ کی جو محبت ہے بن دیکھی کی محبت میں ہم تو دھوبی کے بیٹے جتنے بھی نہیں ہو سکے ہم نے تو وہ لیول بھی نہیں لیا ابھی تک تو وہ کہانی ساری کی ساری جو ہے نا جب یہ مجاز کا سفر جو ہے یہ بڑا قیمتی سفر ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ روحانیت کے سفر میں یہ بڑا شارٹ کٹ ہے یعنی کہ کسی کو بڑا کوئی ایمرجنسی طریقے سے اگر لے کے آنا ہونا اللہ تعالیٰ کے رستے میں تو اس کو فٹا فٹ محبت کروائی جاتی ہے فٹا فٹ اس کا دل توڑا جاتا ہے اور فٹا فٹ اس کو پھر وسال دے دیا جاتا ہے اور اپنے قریب کر لیا جاتا ہے محبوب کا سب سے بڑا توفہ جدائی یہ اب اس کو سمجھ آئے گی کہ جو محبوب کو سمجھتا ہے یہ وہ دوسری والی کہانی نہیں ہے اس کے بیچ میں اب یہ دیکھیں جتنے بھی اور بھی شورہ حضرات نے جب ذکر کرتے ہیں میں ایک دن سرکار کے ساتھ جا رہا تو گاڑی میں ریڈیو کے اوپر آ رہا تھا گانا پرانا منڈے کا گانا تھا لاغا چنری میں داغ دکھاؤں کیسے گھر جاؤں کیسے لاغا چنری میں داغ مٹاؤں کیسے گھر جاؤں کیسے ہیں جی اس کا وہ شیر تھا کہ ہو گئی میلی موری چنریہ کورے بدنسی کوری چنریہ جا کے بابل سے نظریں ملاؤں کیسے گھر جاؤں کیسے تو مجھے سرکار ویس صاحب نے کہا کہ سمجھا یہ کیا کہا اس میں ہم نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا مورے بابل کا گھر وہ دنیا سسرال جا کے بابل سے نظریں ملاؤں گے ہیں کہ ہم آئے تو ادھر ہی جانا ہے کپڑے صاف لے کے جانا ہے یہاں پہ قراب نہ کر لینا کوئی گناہوں کے داغ نہ اس کے اوپر لگے رنے دے جنا یہ دل کو صاف کر کے اس بارگاہ میں پیش ہوئے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہی کی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز وہ سرکار کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے مالک کی منچہ یہ ہے کہ وہ سب کو اپنی بارگاہ میں بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے مالک کہتا ہے کہ یہ میں سب کو ایک کرنا چاہتا ہوں تم یہاں آنے سے پہلے سب کو ایک کیوں نہیں کر لیتے ہو واہ 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 اس سے پہلے کہ ایک کر دی جاؤ خود سے خود سے ڈیسائیڈ کر لو یہ وہاں تو سب ایک ہی ہیں یہ کہتے ہیں وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو اب جب ایک صف ہے مسجد کے بیچ میں تو وہ ایک صف باہر نہیں نظر آتی ہے تو اندر باہر کا فرق ہے ابھی یہ سارے جب یہ اندر باہر کا فرق نکلتا ہے تو پھر وہ ساری بات سمجھنی شروع ہو جاتا ہے انسان اور پھر وہ جو کہانی ہیں ساری کی ساری پھر مجاز کی تو مجاز تو بڑا خوبصورت ہے جی حضرت امیر خسرو کا شعر جی دیکھیں ذرا کہ مجاز بھی بیان ہو رہا ہے لیکن ہے این حقیقت وہ فرماتے ہیں کہ پری پیکر نگارے سر و قدے لالا رکھ سارے دیکھیں اب یہ تعریفیں کیا ہے ساری کی ساری ایسے نا انسان کی بیان ہو رہی ہے کہ پری پیکر ہے نگارے سر و قدے لالا رکھ سارے سراپا آفتے دل بود شب جائے کے من بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شم میں محفل بود شب جائے کے من بودم کہ پتہ نہیں کل رات میں کہاں تھا خدا خود میرے مجلس تار سرکارِ دوالم جا ہے وہ شم میں محفل تے ہیں تو یہ محویت میں جب انسان گھستا ہے نا جی تو محویت آپ کو شر سے بچا جاتی ہے شر کیڑے ناس کا اور یہ دنیاوی جتنی بھی خرافات جس کو ہم نیگیٹیویٹیاں بولتے ہیں محویت سرکار کیا فرماتے تھے وہ نحو نہیں محو چاہیے کہ وہ کشتی میں جا رہا تھا ملا تو اس نے عالم نے پوچھا کہ کیا ہے جی سرب اور نحو آتی ہے وہ نے کہا جی مجھے نہیں آتی تو آگیا آگیا گرداب بھمر آگیا تو اس نے ملا نے کہا جی آپ کو تیارنا آتا ہے کہ جی آپ کے سارے زندگی گئے ہیں آدھی زندگی تو نحو نہیں نحو نہیں محویت چاہیے اس زندگی میں انسان کو نا اب وہ دیکھیں نور جہاں گانے گاتی تھی دی ہیں اس کا ایک میں آپ کو گا کے نہیں سنا رہا شیر سنا رہا ہوں لیکن زیادہ اشار سنیے گا کہ مجھے تو بڑا ایک قسم کہنا مجاز ہی لگا اور مجاز کے اندر جو حقیقت ہے وہ پھر اب آپ دیکھئے گا تو وہ پتہ نہیں کس کا یہ شیر ہے کہ ہو تمنا اور کیا جانے تمنا آپ ہیں واہ سبحان اللہ کیا کروں گی لے کے دنیا میری دنیا آپ ہیں واہ واہ سبحان اللہ اب یہ مجاز بیان ہو رہے سارا ہیں آج سے پہلے نظر میں کچھ نہ تھا اپنے سوا واہ 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 سبحان اللہ آج سے پہلے نظر میں کچھ نہ تھا اپنے سوا اب جدھر بھی دیکھتی ہوں جلوہ فرما آپ ہیں سبحان اللہ واہ 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 خوبصورت واہ ہے مجاز لیکن مہویت نے اس کو این حقیقت کا رنگ دے دیا تو وہ پھر جب مہویت ملتی ہے تو وہ جلوہ بنانے والے کا جلوہ ہر طرف جلوہ فرما ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے ہر طرف وہی تُو ہی تُو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے ایک اور شعر یاد آ گیا کہ میں نہیں ہوں تُو ہی ہے بس راز اصل میں یہ ہی ہے اہلِ جہاں کو کیا خبر اہلِ جہاں کو کیا خبر کون ہے کس میں جلوہ اگر میں ہوں کہاں تم ہی تو ہو اصل میں راز ہے یہی اصل میں راز ہے یہی ہے کہ وہ جلوہ بنانے والا ہے وہ جلوہ گھر ہو جاتا ہے اس کے بیچ میں سے تو وہ کہتا ہے یہ آنکھ کھلی ہے اب کھلی ہے آنکھ اصل میں کہ ہے کیا ساری کی ساری کہانی وہ محبوب جب چھوڑ کے جاتا ہے نا تو پھر اللہ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے کہ اب بتا تیرہ میرے علاوہ کون ہے آئے 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 کیونکہ وہ خلا چھوڑ جاتا ہے نا خلا چھوڑتا ہے جی اب وہ دیکھیں وہ جو چھوڑ کے گیا ہے بسیکلی تو وہ کام پہ لگا کے گیا ہے وہ ایک کورشیر یاد آگیا ہے کہ میرے دل سے یہ اٹھ کے گیا کون ہے تو نہیں ہے تو تیری جگہ کون ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی ہے بلکہ ایسی ہے کہ ساری کہانی جو ہے نا پھر وہ ادھر سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہے وہ پھر ایک خیال ملتا ہے اور وہ عشق جو ہے نا وہ آپ کا وہ خیال ہوتا ہے عشق کا کوئی گروہ نہیں ہوتا عشق اپنا گروہ خود ہوتا ہے سبحان اللہ وہ خود ہی اس کو رستے پہ لے کے چلتا ہے خود ہی رستہ ساز ہوتا ہے رستہ بنانے والا ہوتا ہے اور ٹیچر ہوتا ہے اور گروہ ہوتا ہے اور وہ خود لے کے چل رہا ہوتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ مجاز میں وہ گروہ نہ نہ ہے آپ کا مجاز حقیقت نہیں بنتا یا محبت جو ہے نا وہ عشق نہیں بنتی جب تک اس کو عشق کا گروہ نہ ملے بیچ میں تو گروہ سے یہی کام ہی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسے چھوٹی سی ہوتی ہے کڑکی سی ایسے پھیڑتا ہے اور بس آپ کا کام ہو جاتا ہے آپ تو پہلے ہی اندر آگ جل رہی ہوتی ہے جل رہے ہیں چنار آنکھوں میں ابرِ رحمت میری نظر سے گزر جل رہے ہیں چنار آنکھوں میں چل رہے ہوتے ہیں وہ اندری آگ لگیوی ہوتی ہے بس اس آگ کو ایک ایسے رستہ مل جاتا ہے اس لئے محبت کا اور عشق کا یہ گروہ خود فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کدھر جانا ہے کیسے جانا ہے کچھ لوگ اس میں مجذوبیت میں چلے جاتے ہیں وہ جلوہ دیکھا نا جلوے میں مہو ہو گئے واپس ہی نہیں آئے وہ کہتے ہیں یہ مجذوب ہو گئے مجذوب چھوٹا نہیں ہوتا بہت طاقتور ہوتا ہے وہ کسی جلوے میں گم ہوا ہوتا ہے تیری یاد میں ہوا جب سے گم ترے گم شدہ کا یہ حال ہے نہ فراق ہے نہ وسال ہے نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ وسال ہے نہ فراق ہے تو یہ تو اس کے اپنی جلوے ہیں سارے کے سارے تو یہ ساری کہانی ہے یہی والی کہ انسان کو سوز ملتا ہے یہاں دنیا سے وہ سوز پھر ساز بنتا ہے جب وہ عشق میں جاتا ہے سینے میں اگر سوز سلامت ہو تو خود ہی اشعار میں ڈھل جاتی ہے افکار کی صورت سبحان اللہ کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظریار کی صورت اے باپ کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت صورت میری آنکھوں میں سمائے گی نہ کوئی نظروں میں بسی رہتی ہے سرکار کی صورت سبحان اللہ جس دن سے شناس آئی ہوئی آپ کے غم سے اس دن سے مجھے سینکڑوں غم ڈھونڈ رہے ہیں سہرہ میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں کیا جلتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں سہرہ میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں یہ ہم ہیں تو وہ کون ہے وہ ہم ہے تو یہ کون ہم آئینے میں کچھ اور ہی ہم ڈھونڈ رہے ہیں اینگل بدل جاتا ہے شروع ہوا انسان کی محبت سے اور انسان کی محبت کا سفر ہوتے 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 وہ پھر اس محبت بنانے والے کی محبت میں جب وہ گرفتار ہوتا تو اس کو کہتا ہے عشق حقیقی کہ حقیقت کی جو اصل میں جو محبت جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس محبت کے ساتھ آپ کی ایک کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے اور وہ کنیکٹیوٹی آپ کو اس کائنات کی ہر چیز میں نظر آ رہی ہوتی ہے ہر چیز میں میرا اپنا نا میری اپنی ایک جرنی ہے اس میں نا انگزائیٹی میں نا بندہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اپنے آپ سے آپ کسی پارک میں واک کر رہے ہو تو آپ کو کسی چیز سے بھی آپ کا کنیکشن نہیں ہوتا آپ اپنے آپ کو نا ڈیٹیچ فیل کر رہے ہوتے ہیں بڑا عجیب سا خلا ہوتا ہے میں بڑی ٹینشن لے کے جب پہلی دفعہ حضرت کے مزار پر حاضری ہوئی تو بڑا کچھ سوچ کے گیا تھا تو جب ادھر پہنچا تو بس رکت تھی آنسو تھے اللہ اور وہ کیفیت مطلب جو میں نے محسوس کی وہ بیان نہیں ہو سکتی اور وہاں سے جب میں نکلا نا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے اوپر سے ایک بوجھ تھا جو اتر گیا ہے اور بس وہ لائف اس کے بعد چینج ہو گئی تو وہ پھر جب میں سکار کی آڈیو سن رہا تھا اور ان کا وہ شیر جو انہوں نے پڑھا کہ ہم ان کے پاس گئے حرفِ آرزو بن کر حریمِ ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے تو وہ پورا کا پورا جب میں وہ سارا محسوس کر کے وہ جب میں نے وہ شیر سنا نا کیونکہ انسان نہ دنیا میں اُلج جاتا ہے تو وہ دنیاوی پرابلم لے کے جاتا ہے پھر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے آؤ تمہیں کچھ اور دکھاتے اور وہاں سے پھر یہ باقی چیزیں رہا ایک نیا جلوہ ہے تو یہ باقی چیزیں پھر سامنے رہتی نہیں ہیں باقی یہ سامنے نہیں رہتی نہیں بلکل ٹھیک بات ہے وہ کسی نے شیر لکھا ہے کہ محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی گزر جائیں کہ جب یہ دن یہ ان کی یاد میں ہوگی واہ 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 سبحان اللہ خوبصورت واہ 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 تو یہ جب انسان اس میں چل رہا ہوتا ہے نا تو وہ واہ صاحب سے کسی نے محفل میں پوچھا کہ حضور یہ محبت کیسے کرنے چاہیے تو آپ نے کہا نہیں تمہیں نہیں کرنے چاہیے یہ پوچھ کے بھی کہنے ہوئی ہے واہ 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 سبحان اللہ یہ بغیر پوچھے چکے سے آکے آپ کے دل کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے اور یہ پھر اپنے رنگ الہذا الہذا رنگ دکھاتی ہے اور آپ کو الہذا الہذا جلموں سے روشناس کراتی ہے اگر اس محبت میں استقامت رہے تو یہی محبت آپ کو عشق کے سفر پر پھر لے چلتی ہے اور عشق کے پھر عشق اللہ ایک ہی جو ہے محبت آپ کو وہ محبت جو ہے نا پھر نصیب والوں کو پھر وہ محبت بھی مل جاتی ہے تو ہے یہ سفر سارا ایک ہی دل کا سفر یہ دل کے اندر ہی ہے سارا کچھ دل کی تنہائیوں کے ساتھ جو لوگ کہتے ہیں یہ اکل والوں کا کام نہیں ہے اکل تو ہے نا وہ تو لینا چاہتی ہے اور محبت جو ہے وہ دینا چاہتی ہے تو یہ کہانی اور ہے ایک میں عیسار ہے ایک میں قبضہ ہے تو قبضے والے جو لوگ ہیں نا ان کو اس بات کی شناسہ ہی نہیں ہو سکتی کہ قبضہ چھوڑنا کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی چھوڑنا کیا ہوتا ہے اس رستے میں کہ جدر پھر پانی کا بہا ہوئے پھر آپ ادھر ہی چلتے جا رہے ہیں ساری کی ساری کہانی ادھر ہی چلتی جا رہی ہے تو جن لوگوں کو پھر حقیقت کی آشنائی ہوئی ہے نا وہ پھر نا ان کے لیے وہ ایسے لوگ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو ابھی نئے نئے کہیں دل شکستہ زخم لیے بیٹے ہیں تازہ 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 وہ پھر ان کو ڈھونڈتے ہیں ان کا شکار کرتے ہیں بقائدہ دور پھر کیوں یہ تیار ہے فصل بس اس کو تھوڑی سی ہم نے ایسے کرنا ہے تو یہ تیار ہو جانا ہے سارے کے سارے کام دیکھ تیار ہے بالکل ہے دم دینا ہے تھوڑا سا اس کو کھانے کی کامل نہیں ہے تو یہ ہے بہت خوبصورت سفر جی بے شک لیکن کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے کمزور لوگ حضرات سے دور رہیں کیونکہ یہ آپ کو کھا جائے گا یہ آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دے گا آپ کو دین دنیا سے بھی بے خبر کر دیتا ہے بعض زکار تو انسان جذب میں چلا جاتا ہے ایک خاص قسم کا مجذوب ہے اس کے کہانی ہے اس کی پوری ایک داستان ہے تو محبت انسان کی اور محبت رحمان کی یہ دونوں محبتیں پھر ایک مقام پر ایک ہو جاتی ہیں سبحان اللہ وہ ایک مقام جب ہوتا ہے نا تو پھر اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی سبحان اللہ یہ عشق اللہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کا نام ہی کوئی نہیں ہے حقیقت کا کیا نام رکھیں گے وہ تو کہتا ہے کہ لا سے تو کام شروع نہیں ہے کوئی معبود میرے علاوہ تو وہ لا خود ہے تو جب وہ ہے تو پھر انسی کے ساتھ ساری کہانی بنتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ہی ساری سکیم ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ نا ایسے 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 اس کو اس کو قریب کرنا مقصد ہے میرا تو وہ جو قریب ہو گئے نا پھر وہ حبیب ہو گئے اور جو حبیب ہو گئے ان پر تو درود و سلام ہے سارے کا سارا جی ان کی آل پر بھی درود و سلام ہے سارے کا سارا تو یہ بڑے نصیب والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ محبت ایک تو گلا نہیں کرتی اگر گلا ہے تو ابھی محبت نہیں ہے ابھی سہر ہے پری محبت جس کو میں کہتا ہوں نا کہ وہ محبت سے پہلے کا جو دور ہے نا کہ ابھی انفیچویشن ہے آپ کی تو ابھی آپ گلا کریں گے ابھی رکیب کی جو ہے وہ آپ دشمنی کریں گے ہیں نفرت کریں گے رکیب کے ساتھ ہے کہ یہ بیج میں سے کدھر سے آگے میری محبت میں تو وہ رکیب جہاں پر حبیب ہے وہ پھر اور مقام ہے کہ دونوں کٹھیں ہیں پھر ایک ہی جگہ کے پر ایک ہی بارگاہ میں تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے وہاں پہ تو پھر سارے ایک ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی اتیاد کی بات ہے کہ پہلے نمبر پہ جو ہم نے بات کی کہ یہ اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن واضح ہونی چاہیے کہ محبت نفس نہیں ہے محبت سیکس نہیں ہے محبت جسم نہیں ہے محبت روح ہے روح کا اور طرح کا مقام ہے آپ دیکھیں اگر آپ چہرے سے محبت کریں گے تو کچھ عرصے پاس جھوریاں پڑ جائیں گی ہاتھ سے محبت کریں گے ہاتھ کے اوپر بھی جھوریاں پڑ جائیں گی تو محبت کہاں جائے گی آپ کی ختم ہو گئی وہ جسم سے تم نے محبت کی تھی وہ جسم اب اس قابل نہیں رہا تو محبت ختم ہو گئی تو یہ ساری چیزیں بڑی غور کرنے والی ہیں کہ محبت ہی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوئی کوئی ایکسپائری ڈیٹ تھوڑی ہے کہ آپ نے جناب یہ بڑا شائنی ہے تو لوگ اس کو سہر کہتے ہیں کہ سہر میں گرفتار ہے ابھی محبت میں گرفتار نہیں ہوا تو سہر سے محبت کا سفر اس وقت شروع ہوگا جب انسان گلے سے نکلے گا کہ ہر شخص پوچھتا ہے میرا نام کس لیے تیری گلی میں آکے عجب مخمصے میں ہو تو وہ علی کہانی اور ہے کہ اب یہ ذات سے نکل کر بات جو ہے نا یہ روح کی سفر میں چلی گئی ہے یہاں سے محبت کا سفر شروع ہوا یہ محبت کو جب محویت ملی تو وہ عشق میں داخل ہو گیا اور عشق سے جب آپ کا رکیب بھی قریب ہو گیا تو پھر اب یہ عشق حقیقی میں داخل ہو گیا تو یہ اس پیرامیٹر کو جو محبت کرنے والا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں ابھی کس مقام پر ہوں باہر والا دیکھ سکتا ہے وہ جانتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ گرفتار ہے محبت میں شاید اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں گرفتار ہوں تو اصل محبت ہے یہ کہ آپ کے موں سے نہ نکلے ورنہ کہیں یہ گلائی نہ بن جائے لوگ کہتے ہیں ایک دیوانہ سوا ہے کسی کے پیچھے چیک کرو کیا ہے بات کہاں ہے ساری کہانی یہ تو رشتے تو جو بدلتے ٹوٹتے رہتے ہیں یہ کوئی رشتے تھوڑی ہیں ہم بھی کالج کی دور سے گزرے میں ہیں یونیورسٹیوں کی دور سے گزرے میں بڑا فقر کیا جاتا تھا کہ میری لسٹ میں چار لڑکی ہیں چھے لڑکی ہیں جو میرے پیچھے پڑھی ہیں یہ اس کو میں نے اتنے بجے کا ٹائم دیا یہ تو ساری اور کہانی ہے یہ کدھر سے محبت آگئی ہے تو محبت والے دور سے یہ جب جو گزرتا ہے اور اس کو پھر وہ جب محبت نہیں ملتی پھر وہ اس کی یاد میں جب بیٹھتا ہے تو پھر وہ آسمان سے باتیں کرتا ہے کبھی تاروں سے باتیں کرتا ہے کبھی چاند سے باتیں کرتا ہے تو وہ کہانی پھر نکل گئی لیلہ نکل گئی بیچ میں سے لیلہ کا خیال ہی جو ہے وہ محبت بن گیا ساری کی ساری عشق بن گیا پوری کائنات بن گئی پوری کائنات لیلہ انہوں نے کہا تو اب دیکھیں کہ محبت کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس definition نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی کسی کی نگاہ میں وہ چیز ڈالتا ہے کہ اس کو کسی کا خاص چہرہ پسند آنا شروع ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک کو وہی پسند آتا ہے کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نورِ نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں اس سے بھی کوئی محبت کرے گا جو آپ کو بڑا برا لگ رہا ہے اور جو برا لگ رہا ہے اس کو بھی کسی سے محبت ہوگی ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ اس جذبے سے کہیں نہ کہیں انٹیکٹ ہوتا ضرور ہے till the time کہ اس کے پر دنیا نہ غلبہ ڈال لے اور وہ دو جمع دو کی گنتی میں نہ پھس جائے اور وہ حاصل جمع برابری کرتا رہے یہ حاصل جمع برابری کرنے والے لوگ جائیں نہیں یہ محبت سے دور ہے calculated لوگ ہیں محبت کی کوئی calculation نہیں ہے عشق تو ہے ہی سب کچھ اس راہ میں قربان کر دینے کا نام وہ تو آگے جلا دیتی ہے آپ کو بھی جلا دیتی ہے آپ کے سارے منصوبوں کو بھی جلا دیتی ہے تو وہ عشق والی کہانی پھر محبت کے بعد محبت میں ملی محویت محویت نے سب کچھ وہاں پہ تباہ کر دیا آپ کا تو وہ جہاں پہ تباہ ہو گیا نا وہاں پہ وہ بن گیا یہ اب کندن بنا ہے یہ جلے گا تو کندن بنے گا اس کے بغیر نہیں ہو گئی ہے کام سارے کے سارا اوکھا کام دیتوڑا جا جے مرنے دی حمت نہیں تھی اس بستی وچ پیرنا واصف عشق دی بستی دا دستور نرالا ہوندائے عشق دی بستی ہے واصف عشق دی بستی دا دستور نرالا ہوندائے جے مرنے دی حمت نہیں تھی اس بستی وچ پیرنا رکھا کم از کم مرنا پڑتے ہیں آپ کو اس میں تب جا کے آپ کے اندر وہ گداز پیدا ہوگا وہ بات پیدا ہوگی تو عشق والوں نے جو جو کیا ہے ذرا ان کے سفر دیکھیں شاید اس وقت دنیا ان کو بے وقوف کہتی ہے ان کو پاگل کہتی ہے مجنون کہتی ہے دیوانہ کہتی ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کو کیا ملا دنیا والوں نے دنیا حاصل کر لی پر کیا ملا اور جس نے محبوب حاصل کر لیا اس کو کیا ملا یہ اس سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کونسی دولت مل گئی ایسی تو اس کی دولت کچھ اور ہے ان کی دولت کچھ اور ہے تو یہ سفر کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے بچے صرف سہر میں نہ کہیں پسے رہ جائیں ان کو عاشنائی ہونی چاہیے کبھی کبھی ایسی کو بات ان کے پاس جانی چاہیے ان کو اندازہ ہو کہ محبت ہوتی کیا ہے اصل میں جس کو ہم محبت کہہ رہے ہیں واقعی یہ وہ محبت ہے کی نہیں ہے اُس دن ایک سٹوڈنٹ آیا تو وہ اسی طرح سے کہہ رہا کہ مجھے محبت ہو گیا میں نے کہا محبت نہیں ہے تو بڑا معین کر گیا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں تو میں نے کہا تجربے سے آج جس کے علاوہ تمہیں کوئی نظر نہیں آرہا ایک وقت آئے گا کہ اس کے علاوہ تمہیں ہر کوئی نظر آئے گا وہ نظر نہیں آئے گا یہ تو اس موسم میں موسمی بخار کی طرح آج ایک ہے کل دوسرا ہے تو اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو اتنا تلخ نہ بناو ہاں صحیح بات ہے وہ نہ کبھی کبھی نہ ٹیسٹ کر لیا کرے اسے پوچھے اچھا ہے اپنے محبوب کی کوئی خامی تو بتاؤ جس سے تم محبت کرتے ہیں اگر اس نے ایک بھی بتا دینا کٹا مار دینا محبت ہی نہیں ہے محبت تو کہتے ہیں کہ جہاں محبوب کی کوئی خامی خامی نہیں نظر آتی وہ ہی تو محبوب ہوتا ہے یہ تو آپ نے بالکل ٹیسٹ کرنے کا نا دے دی ہے میں نے آپ کو تھرمہ میٹرے ہیں یہ ساروں کا بخار چیک کروں ضرور کریں چیک نہیں بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے میں رکھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھے ان کے عشق میں رکھے یہی عشق ہے جو اس کائنات کا حاصل ہے اس پوری کائنات کا حاصل یہ عشق ہے یہ یہاں پہ امارتیں بنانے کا نام نہیں ہے یہ یہاں پہ دس گاڑیاں کڑی کرنے کا نام نہیں ہے یہ دنیا میں بہت بڑی شہرت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے یہ نام ہے تو صرف ان کا جو اللہ کی محبت میں اس کے عشق میں اس کے محبوب کے عشق میں جو گرفتار ہو گیا ہے نا اس کے لیے ہے یہ کائنات یہ ونڈر لینڈ ہے یہ وہ جب آنکھ کھلتی ہے نا جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اصل میں کہیں تو کھلتی ہے نا پھر وہ جہاں کھلتی ہے وہ وہاں کے منظر ہی اور ہے وہاں کی داستان ہی اور ہے اس کے فارمولے ہی اور ہے وہ یہ والے فارمولے ہی نہیں چلتے جو آپ دنیا میں چلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بس دے وہ کہتا ہے عاشق لوگ تے کملے رملے تے دنیا بڑی سیانی دنیا بڑی سیانی ہے یا عاشق کملے رملے لوگ سارے بے وکوف کہتے ہیں کوئی بار نہیں یہ بے وکوفی بھی اچھی ہے ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس کیا خزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کو اتنی کسرت سے آت کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ بولیں سبحان اللہ تو بس یہ بالکل احسی ہے جی اللہ صلی اللہ ہمیں ہدایت بھی دے سیدھے رستے پہ رکھے اور بری چیز نہیں ہے لیکن اگر محبت ہو تو عشق ہو تو اللہ یاد آجائے تو تو اثر وائز نہیں کہ وہ جب اس کو نظر آجائے محبوب میں چھپا کوئی اور جلوہ گھر نظر آجائے گا پھر عشق اس کو ملنا شروع گا چاہے مجاز ہے چاہے حقیقت ہے مجاز حقیقت ایک ہی ہے لیکن وہ تھوڑا سی ٹویسٹ ہے ایسی رتی برابر کا فرق ہے اور وہ پھر جب وہ داخل ہوتا ہے اس ایمان کے اس درجے کے اوپر جہاں پہ اس کو عشق حقیقی ملتا ہے اس درجے کا مقام ہو رہا ہے شہدہ کا مقام سبحان اللہ وہ جان دینے سے نہیں ڈرتے اکل من تو کمپرمائز کر جائے گا فٹا فٹی چھوری کے نیچے نہیں آئے گا وہ کود جاتا ہے پھر وہ وہ وہاں پر وہ تلوار کی نیچے بھی آ رہتا ہے وہ کہتا ہے جان دی تھی کیا تھا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی دی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق دانا ہوا اللہ اکبر تو یہ ساری اس کی کہانی ہے جی تو بچوں کو سمجھائیں بچوں کو پڑھائیں یہ بات کہ یہ کیا ہے ساری کہانی کدھر سے شروع ہو رہی ہے اور یہ کس مقام پر ہیں اور یہ گزرتے تو ہیں سب ہی گزرتے ہیں اس وادی سے لیکن کچھ بس اوپر سے ستہ ستہ پہ تیر کی گزر جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو ڈوبتے ہیں جو ڈوبتے ہیں موتی ان کو ملتے ہیں سبحان اللہ اوپر نہیں ہے موتی کہیں پر اوپر تیر نہیں ہے جیسے کان میں جا کے نا وہ گہرائیوں میں جا کے کہیں سے کوئی چیز آپ لے کے آتے ہیں لے کے آتے ہیں بلکل اس طرح سمندر کی تہہ میں آپ کو ڈوبنا پڑتا ہے اترنا پڑتا ہے تو وہ ڈوبیں گے ادھر ڈوبیں گے تو ادھر نکلیں گے ورنہ نہیں نکلیں گے وہ ڈوبنے والے نکلتے ہیں واقعوں کے لئے تو ستہ ہی بات ہے یہ کہانی نہیں ہے یہ کوئی نریشن نہیں ہے یہ پوری واردات ہے جو واردات سے گزر رہنا یہ بات تو اس کو ہی بتا ہے عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبوں پر یقصان ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں وہ عشق حقیقی جو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ رازدار بنائے لوگ ہم تو چاہتے ہیں بنے لوگ آئیں لیکن بس محبت کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ وہ کی حال سنا ہوا دلدہ کوئی محرم راز نہ ملدہ تو یہ بتانے والی بات نہیں ہے یہ سنانے والا واقعہ نہیں ہے یہ گزرنے والی واردات ہے سبحان اللہ بس جو گزر ہے اس کو پتا ہے باقی محبت کے بیان کے بعد دس ہزار کتابیں لکھی گئی ہوں گی لیکن بیان والی چیز ہی نہیں ہے ایک کی محبت دوسرے سے فرق ہوتی ہے دوسرے کی محبت تیسرے فرق ہوتی ہے پتا چلتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر پہنچے ہوئے ایک نمک لینے ہے ایک چینی لینے آئے تو دونوں ایک ہی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں وہاں میں سب برابر ہوئے ہیں راہا آئے 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 آ نہیں ہے وہ سکھی رہے وہ سکھی رہے وہ سکھی رہے جہاں ہے سبحان اللہ تو اللہ مہربانی فرمائی جی جزاک اللہ میں امید کرتا ہوں جیسے مجھے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا آپ کو بھی فائدہ ملا ہوگا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ وچ جنگلاں دے سد پئی ماراں وچ جنگلاں دے سد پئی ماراں جے آوے میں جے آوے میں جندڑی واراں وچ جنگلاں دے سد پئی ماراں تیرے میرے جگڑے کادے تیرے میرے جگڑے کادے تیرے میرے جگڑے کادے تیریاں جیتاں میریاں ہاراں تیریاں جیتاں میریاں ہاراں جے آوے میں جے آوے میں جندڑی واراں وچ جنگلاں دے سد پئی ماراں میں ایک کل لے میں ایک کلی پہ کر لان دی کونجا چلیاں بن کتاراں جے آوے میں جندڑی واراں وچ جنگلاں دے صد پئی ماراں میں چنگے کم آوچ رو جی میں چنگے کم آوچ رو جی میں چنگے کم آوچ رو جی آپ پہ ڈھاما پساراں آپ پہ ڈھاما پساراں جے آوے میں جندڑی واراں جنگلاں دے صد پئی ماراں اپنی متنوں مار کے واصف اپنی متنوں مار کے واصف ان میں سب دیاں متنوں ماراں جے آوے میں جندڑی واراں جنگلاں دے صد پئی ماراں جے آوے میں جندڑی واراں وچ جنگلاں دے صد پئی ماراں ماراں